بینگلورو کا جمعہ مزید ٹرسٹ بورڈ قدیم ترین ادارہ ہے اس ادارے میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے جمعہ مزید ٹرسٹ بورڈ میں اس وقت تین ممبران ہیں اس وقت عثمان شریف، ایس ایس افسر اور مشتاق احمد یہی تین ممبران ہیں ان میں سے دو ممبران مشتاق احمد اور ایس ایس افسر نے مل کر اویس نامی شخص کو کو آپ کیا یعنی کہ ممبر نامزد کیا جس کی مخالفت عثمان شریف کر رہے ہیں عثمان شریف کو کانفیڈنس میں لیے بغیر انہوں نے یہ کو آپ کیا عثمان شریف کہتے ہیں کہ یہ ممبر نامزد کی جو ہے غیر قانونی ہے اس کے بعد آج میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں تینوں ممبران شامل رہے اور اس میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کی گئی پریس کانفرنس میں تینوں نے یہ اعلان کیا کہ اس کو آپشن کو جو کو آپ کیا گیا تھا اسے رت کیا گیا ہے اب فیلحال کسی کا کو آپ نہیں ہے فیلحال اس ماملے میں عثمان شریف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کو آپشن کو آپ کرنا غلط تھا غیر قانونی تھا کیونکہ کو آپ کرنے کا جو پاور ہے وہ کوٹ کو ہے اور بغیر کسی کو اطلاع کیے اس طرح کا کو آپ کرنا غیر قانونی تھا اس لئے اسے ہولڈ کیا گیا ہے اور آنے والی دنوں میں کوٹ میں معاملات چل رہے ہیں کوٹ کے فیصلے کے بعد ہی کو آپ کیا جائے گا آپ جانیے کیا کہہ رہے ہیں آج ہم لوگ یہاں پہ جمع ہیں جمعہ مسجد ٹرس بورٹ کی ہماری ہیڈ آفس میں تو ایک ایسا ڈیسیشن ہوا تھا ہمارے دو ٹرسٹیان کی جاری سے ان کے طرف سے جناب مشتاق احمد صاحب اور جناب ایسیس افسر تو ان کے طرف سے ایک ڈیسیشن ہوا تھا جو ہمارے ایکس چیئرمن مرہوم ایسیس خادر صاحب کا انتخال کے بعد ان کی جگہ ویکنٹ ہوئی تھی تو ان کے اس کے ہوئے ہوتے ہوئے انہوں نے ان کو کو اپٹ کیا تھا تو کو اپٹ کر کے انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا تھا کہ ایک جو ہمارے جان پہچان میں ہے جناب اویز واہدینہ صاحب ان کو کو اپٹ کیا تھا تو اس کے بعد کئی مسلم کے ساتھ آج ڈسکیشن ہوا تو ڈسکیشن کے بعد یہ جو ان کا کو اپٹ کرنے کا ڈسکیشن ہوا تھا اس کو رت کیا گیا ہے نہیں فلال وہی فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو کو اپٹشن کا نکالیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ ایک سسٹم بنا کے اس کے ذریعے سے جو ویکنسی ہے اس کو فل اپ کریں گے انشاءاللہ کیونکہ مسلمیوں کا سجیشن تھا کہ اس میں اپلیکنٹس بہت سارے تھے تو اس میں ایسی بات آئی کہ کسی ایک شخص کو اس میں فیوریزم کیا گیا ہے اور کانسپریسی ہے بول کے کئی لوگ اس میں الگیشن کیے تھے تو اس کو واضح کرتے ہوئے ہم لوگ یہ دیسیشن لے کے ان کو ابھی فلال ان کی طرف سے دیسیشن آئے ہمارا دوسری دو ٹرسٹیوں کی طرف سے پورے ایک میٹنگ کے بعد کہ یہ دیسیشن ان کا یہ ڈروپ کر رہے ہیں سر یہ کوٹ سے اپوائنٹ ہوا تھا یا ایسے نہیں انہوں نے کوٹ سے اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے کوٹ سے نہیں اپوائنٹ ہوئے تھے ایک پوائنٹ ہے کلاوز ہے کلاوز کے تحت گیا گیا تھا لیکن اس کے بعد اور ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس کے ذریعے سے یہ دکھا ہی جاتا ہے کہ تو ایسے بہت سارے کنفیشنز و کمپلیکیشنز تھے اسی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ فلال ان کو ڈروپ کر دیں جو پیسے کا لین دین ہوا ہے یہ بات سامنے آ رہی تھی کیا یہ جی فلال جو پیسے کا جو لین دین کا بات ہے اس کے پر ہم لوگ ابھی کچھ کومنٹ نہیں کریں گے تو اس پر تحقیقات کر کے اس پر ایک افیشل لیٹر جاری کریں گے اگر ہے تو ہے اگر نہیں ہے تو نہیں ہے کیا کیسے جانچ کریں گے نہیں انشاءاللہ ہمیں ہمیں لوگوں کو مل کر ہماری ٹیم فارم کر کر جو ہمارے سمسلیاں ہیں ان کو سب ساتھ لے کر ایک ٹیم بنا کر اس میں ایلیگیشنز بھی دیکھیں گے اگر نہیں ہے تو الحمدللہ اگر ہے تو اس کے حساب سے ہم لوگ کریں گے ہم لوگ ابھی زادی طور پر انیوشنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آپ کو بتائیں گے اس طرح کے ایلیگیشنز کیوں لگ رہے ہیں نہیں دیکھا جائے تو ہمارے ایسے ادارے ہیں ادارے کو سب سے پہلے الحمدللہ ہمیں مضبوط کرنا ہے اور ایک بار ہمارے ادارے صحیح طریقے سے مضبوط ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں ایسے کوئی ایلیگیشنز نہیں لگیں گے جو کوٹ کا پروسیجور ہے انشاءاللہ وہ فالو کریں گے نہیں تو ہمارے ہم پر مشورہ بھی آیا ہے کہ کوپشن کا اگر کوٹ سے ڈپینڈ ہوتے ہوئے یہاں پہ خورا کریں گے اور خورے میں جو لوگ چنے جائیں گے اس کے حساب سے جو خورے میں سیلیکٹ ہوں گے ان کا نام پرپوس کیا جائے گا جج کے آگے تو انشاءاللہ شاٹلی یہ کیا جائے گا ایک چیئرمن ہوں اور پرزنٹ ٹرسٹی ہوں ہم لوگ کل بیٹھے تھے اور سکیم کے مطابق ہماری اس کلاس تری کے مطابق ہم لوگ جو ہے کوپٹ کیے تھے اس میں جو ہے کوپشن کے لیے یہ تھوڑے ہمارے دو دوستہ حواب جو ہیں انہوں نے بولے ابجیکشنس لالے ہیں اس کے حاصل میں بہت باتچیت ہوئی سب لوگوں سے باتچیت ہوئی اور اتفاق رہے سے کیا ہوا تو جو کوپشن ہوا ہے میرے آزے لائر میں بول رہا ہوں وہ اللیگل نہیں ہے مگر وہ کوٹ ڈیسیٹ کرتا ہے لیگل ہے یا اللیگل ہے کوٹ ڈیسیٹ کرتا ہے کوپشن کو فیل وقت ہم ڈراب کر دیا ہیں آئندہ کے واسطے انشاءاللہ آپ سے دعا کیجئے کہ جمعہ مجھے ٹرسپورٹ آ کے بڑھیں جو ہے ہم دور کریں گے ہم دور کریں گے جو بھی اختلاف ہے دور کریں گے مل جل کے کریں گے مل جل کے کریں گے دو دن پہلے دو دن پہلے ہم لوگ جو کوپشن کوویز واحدنا کو کوپٹ کیے تھے یہ کوپشن کے لیے جو ہے ہمارا جو سکیم جس کے تحت سے ہم لوگ خود اپوائنٹ ہو کر آتے ہیں سیٹلڈ سکیم آب دی کوٹ اس میں ایک کوپشن ہے جہاں پر دی کوٹ جو ہے اختیارات دیتا ہے اگر کوئی ریسگنیشن ہو یا موت ہو کسی ممبر کا تو اس میں باخیس تمام ٹرسٹیز بیٹھ کر کسی ایک کو کوپٹ کر سکتے ہیں اسی لس میں سے جو اپلیکیشنز ہوتے ہیں اس وقت کے تو اس حساب سے جو ہے پہلے بھی ہم لوگ ایک کوپشن کیا ہیں فیضان طاہر فیضان طاہر کا ہم لوگ پہلے دن کوپشن کیے جس وقت نیازہ مدفدار نے ریسگنیشن ڈالا تھا نیازہ مدفدار جب ریسگنیشن ڈالے تو اس وقت فیضان طاہر کو کوپشن کیا لیکن وہاں پر ایک غلطی کیا ہوئی دفیدار صاحب کا ریسگنیشن اکسپٹ نہیں ہوا تو جب تک ریسگنیشن اکسپٹ نہیں ہوتا ویکنسی کریئٹ نہیں ہوتی ہے ریسگنیشن اکسپٹ ہونے سے پہلے اگر ان کو لے لیتے تو اس وقت ٹیکنیکلی چھے ٹرسٹیز ہوتا ہے تو اس میں جو ہے فیضان طاہر کا کوپشن ایسے ہی ادھورہ رہا